سینئر اداکار وسیم عباس نے کہا ہے کہ ماہرہ خان اس وقت پاکستان ٹیلی ویجن کی سب سے خوبصورت اداکارہ ہیں جبکہ حمایو سعید سب سے مقبول اداکار ہیں دونوں لوگوں میں بہت مقبول ہیں وسیم عباس نے حال ہی میں انٹرویو دیا جس میں انہوں نے ماہرہ خان اور حمایو سعید سے متعلق فردوس جمال کے بیان پر بھی اپنا رد عمل دیا انہوں نے کہا کہ فردوس جمال کو اداکاروں کی عمروں پر تنقید نہیں کرنی چاہیے تھی انہوں نے غلط بات کی وہ ان کی اداکاری پر بات کر سکتے تھے وسیم عباس کا کہنا تھا کہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ کسی دوسرے کو عمر کا تانہ دے یا ان کی عمر پر تنقید کرے دنیا بھر میں زائد العمر اداکار بڑے بڑے سٹار ہیں انہوں نے بالی وڈ کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ شارو خان کی عمر پچپن یا چھپن سال ہے لیکن وہ وہاں کے سب سے بڑے سٹار ہیں اسی طرح سلمان خان کی عمر بھی زیادہ ہے لیکن وہ بھی وہاں کے سٹار ہیں وسیم عباس کا کہنا تھا کہ حمایو سعید کو پاکستان میں بہت پسند کیا جاتا ہے یہاں کے سپر سٹار ہیں ان کی فین فالنگ زیادہ ہے وہ یہ کہ پاکستان کے مارلن برینڈو بھی ہیں انہوں نے کہا کہ فردوس جمال صاحب کو ماہرہ خان اور حمایو سعید کی عمر پر کوئی بات نہیں کرنی چاہیے تھی یہ بات غلط لگتی ہے وسیم عباس کے مطابق ماہرہ خان اس وقت پاکستانی ٹیلی ویژن کی سب سے خوبصورت اداکارہ ہیں ان میں ایسی کشش ہے کہ مخالف جنس کے مرد ان کی طرف کھچے چلے آتے ہیں انہوں نے کہا کہ ماہرہ خان ٹیلی ویژن کا حسین ترین چہرہ ہے جبکہ حمایو سعید وہ اداکار ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے لوگ سینما آتے ہیں خیال رہے کچھ دن قبل فردوس جمال نے ماہرہ خان کو بڑی امہ قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی زائد العمری نظر آتی ہے انہیں ہیروائن کے علاوہ دوسرے کردار دیے جانے چاہیے اسی طرح انہوں نے حمایو سعید کو شو بیس کا ڈاکو قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ اپنے وسائل کو استعمال کر کے دوسرے لوگوں کو آگے نہیں آنے دیتے اور اگر وہ سب سے زیادہ معافضہ لینے والے اداکار ہیں تو معافضہ تو توائف بھی لیتی ہے موسیقی